ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے سہولت پر نہیں ہے ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے سہولت پر نہیں ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے یقین کا بدلنا مقصود ہے اس یقین کی تبدیلی کے لئے صحابہ اکرام کے گشت کا معمول یہ تھا کہ صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے یہ نہیں کہ صحابہ صرف کافروں پر گشت کرتے تھے نہیں صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے اور اس گشت کا موضوع میری بات توجہیں سننا اس گشت کا موضوع ہوتا تھا کہ مسجد کے باہر کے ماحول سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں لاکر جمع کریں ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا یہ صحابہ کے گشت کا موضوع تھا ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنا یہ صحابہ کے گشت کا میری بات توجہ سننا یہ صحابہ کے گشت کا موضوع تھا ایک ایک سے ملاقات کیوں کرتے تھے ایک ایک سے ملاقات کیوں کرتے تھے ایک ایک سے جا کر ملاقات کرتے تھے اور خوشامت کر کے کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آجاؤ ایمان کے حلقے میں تاکہ مرپ پری ایمان لے آمیں حالانکہ صحابہ اکرام ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے ایمان کے کمال کو پہنچے ہوئے کہاں ہمارا ایمان اور کہاں صحابہ کا ایمان حضرت عثمان صدی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عثمان کا ایمان اتنا ہے کہ اگر اس کے اکیلے کے ایمان کو ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دیے جاوے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک ممن کا ہونا چاہیے ایسے صحابہ ایمان والے اس کے باوجود کہ اس کے باوجود یہ معمول کہ ملاقات کر کے کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آجاؤ مسجد میں ایمان کے حلقے میں اپر اپر ایمان لائیں گے عبداللہ عبیر آوحہ کہتے تھے آو اٹھو ہمارے ساتھ ہم پر ایمان لائیں گے حضرت عمر فرماتے تھے کہ آو ہمارے ساتھ ہم پر ایمان لائیں گے اور فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں میں تمہیں ایمان کے حلقوں میں اس لئے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان تمام باتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے کیونکہ بیٹھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ بھئی مسجد ایمان کے حلقوں سے ایمان بنے گا اور بھی تو طریقے اور بھی تو ذرائع ہیں ایمان کے سیکھنے کو ایک خاص طریقے کے ساتھ محدود کرنا کیا ضروری ہے کہ بھئی وہ تبلیغ جماعت کے طریقے پر ہی ایمان سیکھا جا گے گا نہیں تبلیغ جماعت کا طریقہ نہیں ہے صحابہ کا طریقہ ہے یہ ہے بات اصل میں اگر سوچو گے جماعت کا طریقہ ہے تو بھئی کہو گے بھئی ٹھیک ہے تمہارا طریقہ یہ ہے ان کا طریقہ یہ ہے ان کا طریقہ یہ ہے ان کا طریقہ یہ ہے بس سمتے تھے امت صحابہ پر جمع ہوگی صرف امت صحابہ پر جمع ہوگی امت صحابہ پر جمع ہو جائے گی کہ صحابہ صحابہ متن ہیں صحابہ متن ہیں شروعات الرمہ جمع نہیں ہوگی متن پر جمع ہو جائے گی بہت ضروری بات ارز کر رہا ہے ہر ایک کا طریقہ اپنے تجربات کی روشنی میں ہر ایک کا طریقہ الگ ہو کر رہ جائے گا اگر کام کرنے والوں نے صحابہ کو سامنے نہ رکھا تجربات سب کے سب تجربات سب کے مختلف ہوں گے تجربات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں تجربات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں کسی کا تجربہ یوں ہے کیونکہ صلاحیتیں مختلف ہیں تو تجربات بھی مختلف ہوں گے ہمارے کام کا کے اصول اور ہمارے کام کا طریقہ اکار وہ کام کرنے والوں کے تجربات کے تابع نہیں ہے ہمارے کام کے اصول اور اس کام کا طریقہ اکار وہ کام کرنے والوں کے تجربے کے تابع نہیں ہے ہمارا کام تو صحابہ کی صیرت کے تابع ہے یہ ہے سمجھنے کی بات کام صحابہ کی صیرت کے تابع ہے ہر قدم پر نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا ہے اس کام کو صحابہ نے کیسے کیا محن ایک بات عرض کی ہے کہ دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے یقینوں کو میں کمال پیدا کرنا مقصود ہے محنی علیہ السفہ ماتے دینا کہ میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے یقین کا بدلنا مقصود ہے اس کا کیا طریقہ محنت ہے اس کا طریقہ محنت صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ملاقاتیں کرتے ایک ایک فرد سے ایک ایک گھر پر بازاروں میں بازاروں میں ملاقات کرتے بازاروں میں ملاقات کرتے ابوہر رضی اللہ تعالی مدینہ کے بازار سے لوگوں کو نقض اٹھا کر مسجد میں بھیجتے تھے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا تم بازار میں ہو کیونکہ وہاں تعلیم کا حلقہ میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ تعلیم کا حلقہ میں اللہ تعالی کے وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ سے سنتے ان وعدوں کو اور دوسروں میں بیان کرتے معمول تھا یہ کہ دعوت دے کر ایمان سیکھنے کا عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے معاظم نجبل اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اجلس بنا عنو من ساعتن آو ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ جگلی پر ایمان لے آویں یہی سے امام بخاری رمطرالے نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مجالی سے ایمان ایمان کی تقریعت کا ذریعہ ہیں معاظم نجبل رضی اللہ تعالیٰ کی عمل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہیں میں پہلی بات میں ارز کر رہا کہ ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو ایمان میں کمال کیسے پیدا ہو کتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے مادی نقشے ہیں ملاقاتوں کے ذریعے ان نقشوں سے مسلمان کو نکالنا یہ ملاقات کا مقصد ہے یہ ملاقات کا مقصد ہے کہ اس مادی نقشوں سے مسلمان کو نکالو اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکرے اس طرح سناو کہ جتنے بھی دنیا کے مادی اسباب ہیں ان ساری شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے عمل و پر کامیابیوں کے ملنے کا یقین پیدا ہو یہ مقصد تھا گشت کر کے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں جمع کرنے کا تاکہ جتنے مادی نقشیں مسجد سے بات پھیلے ہوئے ہیں ان سار نقشوں سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے عمل و پر ہونے کا یقین نل میں پیدا ہو یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کیونکہ دلوں کے متاثر ہونے کی جگہ اصل مسجد ہے دلوں کے متاثر ہونے کی اصل جگہ مسجد ہے باہر کے معاہول میں بات کرنے سے وہ اثر نہ ہوگا جو اثر مسجد کے معاہول سے ہوگا یہ تو یعنی بے شمار قصے ہیں صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں صحابہ کے کہ مسجد کے معاہول سے کس طرح دل پلٹتے تھے ورد سقیف نے کہا اسلام تو قبول کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے زکاة نہیں دیں گے آپ نے ہمارے صحابہ سے انہیں مسجد میں رکھو مسجد کا معاہول ان کے دلوں کو اسلام کے لئے نرم کر دے گا اسلام کے لئے مسجد کا معاہول ان کے دلوں کو نرم کر دے گا اتفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر کان کے اندر روئی ٹھوس رہے دے کہ میرے کان میں آپ کی کوئی بات نہ پڑھے مسجد میں داخل ہوئے تو کانمس روئی نکالی اور آپ کی بات سن کر اسلام قبول کیا چور کو آپ نے مسجد میں ستون سے باندیا تاکہ اس کا وقت مسجد میں گزرے اس کا وقت مسجد میں گزرے مسجد کے معاہول میں رہنا یہ اصل میں یہ تربیت کا یہ تربیت کا معاہول ہے ہم سماتے تھے کہ مسجد میں فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اس طرح دلوں میں ہدایت کا نور ادھرے گا اس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے اس طرح انڈوں میں حیات آتی ہے مرغی کے پروں کی اس طرح فرشتوں کے پروں سے دلوں میں نور ہدایت اترے گا کیونکہ سرعہ دن فرمایا حدیث میں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتے اپنے پروں سے آسمان در ان کو گھیر لیتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں میں اس طرح میں کہہ رہا ہوں اسی طرح سمجھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے تذکیرے کرتے ہیں اس کی احکام کے تذکیرے اس کی خدرت اور اس کی بڑائی کے تذکیرے فرشتے اپنے پروس آسمان دنگین کو ان کو گھر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں اللہ ان کا ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کے درمیان تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ انہیں باہر کے معحول میں سے نکالو اور مسجد کے معحول میں لاکر یہاں بات سمجھاؤ کیونکہ کامے بعد ڈالنا اصل مقصود نہیں ہے بلکہ دلوں میں اتارنا مقصود ہے دلوں میں دلوں میں اتارنا مقصود ہے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ ہمارے گشت کا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہاں لاکر یہ سمجھاؤ کہ امت کے مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے ہے یہی وجہ ہے کہ دور نبوت میں اور دور خلافت میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا فوراں مسیح کی طرف قدم اٹھایا جاتا تھا کہ چلو اللہ کے در پرزہ آجاوے تو مسجد سیلاب آجاوے تو مسجد بارش رک جامے تو مسجد ہر مسئلہ کے لئے مسلمان مسیح کی طرف قدم اٹھا داتا اس زمانے میں جتنے بھی حاجتیں ہیں وہ ساری حاجتیں وہ اسباب و شکلوں پر تقسیم کر دی گئی ہیں پہلا قدم کوئی مسیح کی طرف اٹھاوے کسی حاجت کے اور ضرورت کے لئے ایسا نظر نہیں آتا ایسا نظر نہیں آتا جیان پہلا قدم اٹھاوے مسیح کی طرف کہ چلو اللہ سے کہیں گے اللہ کی گھر میں جا کر ابو ماں باہر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے قرض سے پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا کہ مسجد میں کیوں ہو ارز کیا کہ میں اتنا مقروض ہوں اتنا مقروض کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز ہوں فرمایا ہے ابو ماما ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں کہ اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے اس دعا کے مستحق اس لئے ہوئے کہ قرض کی دنگی کو لے کر مسجد میں آگئے قرض کی دنگی کو لے کر مسجد میں آگئے اس لئے اس دعا کے مستحق ہوئے کہ قرض کی دنگی کو لے کر ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے بہت پریشان آپ مجھے کیا بات ہے ارز کیا مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال ہا سال کی اپنی پوری باغ کی آمدلی سال ہا سال اپنے باغ کی پوری پیداوار قرض میں دیتا رہوں اور اپنے گھر ایک خجر بھی لے کر نہ جاؤں تب بھی نہیں لگتا کہ میرا قرضہ مدہ ہوگا نہیں اتنا مقروض ہوں آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باغ کی خجریں توڑ لی ہیں حرص کیا کہ جی ہاں خجریں توڑ کر رکھی ہوئی ہیں فرمایا چلو تمہارے جتنے بھی قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو جتنے بھی قرض ہے سب کو بلا لو سب کو بلا لو جتنے بھی ہیں چنانچہ انہیں اعلان کر دیا کہ جس کا بھی میرے ذمہ کوئی قرض ہے وہ آ جا رہے سارے جتنے بھی کا بھی قرض ان کے ذمہ تھا سب آ گئے اور سب نے اپنا اپنا حق جس کا جو حق تھا اس نے خجروں میں سے تول کر اپنا لے لیا سارا قرض سارا قرض آدھا ہو گیا سارا قرض آدھا ہو گیا اور صاحبی فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ خجروں کے ڈھیر میں سے کسی ڈھیر میں سے کوئی ایک خجر کم ہوئی یا نہیں ہوئی تو فرماتے ہیں مجھے کسی خجر کی جگہ خالی نظر نہیں آتی یہاں سے کوئی خجر اٹھائی گئی سارا قرض آدھا ہو گیا اور میرے باگ کی کا جتنا پھل تھا وہ سارا کا سارا اسی طرح رہا بس بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے واقعات کو سن کر کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو صحابہ تھے اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے میری بات توجہ سننی پڑے گی کہ بھئی وہ تو اصل میں ایک وقتی چیز تھی اور وقتی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور پھر صحابہ کا مقام یہ سب کچھ اس طرح کی باتیں اور ظاہر کی خلاف نسرت ان کی ہو سکتی تھی ہو گئی ان کے زمانے میں اب ان باتوں کے کہنے سے کیا فائدہ جب یہ اس زمانے میں ہو نہیں سکتا اس زمانے میں ہو نہیں سکتا اگر مسجدوں میں ایمان کا حلقہ میں جمع ہو کر ان باتوں کو اس یقین کے ساتھ نہیں سنو گے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ یہ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رفتہ رفتہ بدگمان ہو جاؤ گے اگر مسجدوں میں جمع ہو کر ان واقعات کو نہیں سنو گے اور اس یقین کے ساتھ نہیں آو گے عمل کی طرف تو یہ جتنے معدی اسباب ہیں یہ اللہ سے بدگمان کر دیں گے کیا بدگمان جیکھو سنو بدگمانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں وہ زمانے میں ہو چکا ہے آئندہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہوگی میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی جتنی بھی معدی شکلیں ہیں ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شکلیں ہی اللہ کی قدرت ہیں ہم سمجھتے تھے قدرت شکلوں میں نہیں ہے قدرت شکلوں میں نہیں ہے شکلیں تو قدرت سے بنی ہیں اس امتحان کے لیے کہ ہم سے ہونے کا یقین کرتے ہو یا شکلوں سے ہونے کا یقین کرتے ہو شکلیں اس امتحان کے لیے بنائی گئی ہیں اللہ نے ساری شکلیں اس امتحان کے لیے بنائی ہیں کہ شکلوں سے ہونے کا یقین کرتے ہو یا ہماری ذات سے ہونے کا یقین کرتے ہو اگر یقین ہماری ذات سے ہے عملوں پر تو ہم شکلوں کے بغیر کر کے دکھ لائیں گے اور اگر ہونے کا یقین شکلوں سے ہے تو پھر شکلوں سے تحصماتے تھے کہ شکلوں پر ایک بار ملے گا وہ بھی غیر یقینی ہے اور حکموں پر بار بار ملے گا اور یقینی ہے ہمیں تو مادی اسباب نے اللہ سے بدغمان کر دیا مادی اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا چیتے مادی شکلیں ہیں سب نے اللہ سے بدگمان کر دیا اگر وہ مسائل حکام سے متعلق ہیں تو حکومتوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا اگر وہ مسائل مادی شکلوں سے چیزوں متعلق ہیں تو چیزوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا اگر وہ ضروریات کمائی کی شکلوں سے متعلق ہیں تو کمائی کی شکلوں نے اللہ سے بدگمان کر دیا حالانکہ گمان سے پڑی کوئی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے میں اتنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گشتوں کے ذریعے لوگوں کو شکروں کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں ایمان غلق میں لاکر جوڑنا اسی مقصد کے لئے ہے تاکہ جتنی بھی مادنی شکلیں ہیں ان کا انکار ان کے انکار کے ماحول میں آؤ ان کے ان کے انکار کے ماحول میں آؤ کیونکہ حصہ ماتے تھے کہ ہمیں ایمان کے حلقوں میں اس مقصد کے لئے جوڑنا ہے تاکہ ہمارا یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آوے یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آوے ہمیں ایمان کے حلقوں میں اس مقصد کے لئے جوڑنا ہے تاکہ ہمارا یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آوے یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آوے موسیقی